ہلو این ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہیرو آئے سلم ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ کیرلا بلاسٹر سو اسیس بینگلورو کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ جو آہر لال نہروی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جو کی کیرلا کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں ڈیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن ایز ویلز کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں اب تک کھیلے گئے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بارے میں تو جہاں لاسٹ فائیف ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو اس میں بینگلورو کے ٹیم نے کلیرلی ڈومینیٹ کیا ہے جہاں انہوں نے ان پانچ میچز میں سے چار میچ انہوں نے وین کیے ہیں اور ایک میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا ہے تو ابھی تک کہ جتنے بھی آئی سیل کے سیزن ہوئے ہیں اس میں کیللا بلاسٹرز کی ٹیم نے ابھی تک ایک بار بھی بینگلورو کی ٹیم کو ڈیفیٹ نہیں کیا ہے تو بینگلورو کی ٹیم کو یہ ایک ایک ایکسٹر ایڈوانٹیج ملنے والا ہے بات کریں ان پانچ میچز میں گول سکورنگ کی تو جہاں بینگلورو کی ٹیم نے دس گول سکور کیے ہیں وہی کیللا کی ٹیم نے چار گول سکور کیے ہیں تو گولز کی کیٹیگری میں بھی بینگلورو کی ٹیم لیڈ کرتی ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوائنٹس ٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں ہم بینگلورو کی بات کریں تو یہ ٹاپ فور میں کالیفائی کر چکے ہیں اور کافی بہتری انہوں نے ابھی تک پرفومنس دیا ہے جہاں انہوں نے ابھی تک کہ اپنے آئیسل کے سوڑا میچز میں آٹھ میچ انہوں نے ون کیے ہیں پانچ میچز انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور تین میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور یہ پوائنٹس ٹیبل پہ تھرڈ پوجیشن پہ ہیں وہیں دوسری اور کیللہ بلاسٹر کی بات کریں تو جیسا کہ انہوں نے ٹاپ فور میں کالیفائی اب نہیں کر پائیں گے بٹھ پھر بھی یہ پرائیڈ کے لیے اس میچ کو کھیلنا چاہیے گی جہاں انہوں نے اپنے ابھی تک کے سوڑا میچز میں صرف تین ہی میچ انہوں نے ون کیے ہیں چھے میچ انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور سات میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور بات کریں ان کے پوائنٹس ٹیبل کی تو یہ پوائنٹس ٹیبل پہ نائنٹ پوجیشن پہ ہیں بات کر لیتے ہیں ان کے پرفارمنسز کے بارے میں دونوں ہی ٹیمز کے ریسن پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں بینگلورو کی بات کریں تو لاست ان کے سکس میچز میں چار میچ انہوں نے ون کیے ہیں ایک میچ انہوں نے ڈرو کھیلا ہے اور ایک میچ انہوں نے لوس کیا ہے وہی دوسری اور کیللہ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے لاست سکس میچز میں صرف دو ہی میچ انہوں نے ون کیے ہیں تین میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور ایک میچ انہوں نے ڈرو کھیلا ہے وہی کیلڈا بلاسٹر کے ہوم ریکوڈ کی بات کریں تو جہاں انہوں نے اپنے ہوم میں ابھی تک جو آٹھ میچز کھیلے ہیں اس میں سے انہوں نے صرف دو ہی میچ ون کیا ہے اور ایک میچ انہوں نے ڈرو کھیلا ہے تو ان کے ہوم گیم میں ان کا پرفارمنس اتنا بہتر نہیں رہتا ہے جس کو اس میچ میں بینگلورو کی ٹیم جرور ایکسپلوائٹ کرنا چاہے گی بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی ریسنٹ پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں کیلڈا بلاسٹر کے پوسیبل لائن اپ کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں رہنیش ان کے اس میچ کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کیا آپ کے گرینڈ لیگ کے لیے ایک اچھے آپشن ہو سکتے ہیں فرسکبت گیانی، محمد راکیب، ولاتکو، جیسل کارنیریو، سرجیو چیدونچا، حالی چرن، جیکسن سنگ، سہل عبدالسماد، میسی بولی اور آگبیچی ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کری جائے ان کے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ نورت ہیست جہاں اس میچ میں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا تھا وہ میچ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیمز میں مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں ماریو، جائیرو روڈریگرز، سندیس، لال روتھارا اور راجو گائے کوارڈ آپ کو اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے تو آپ لوگ ان کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی پک مت کیجئے گا وہیں بات کریں ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے 4411 کا جہاں آگبیچے ان کی ٹیم کے مین سٹریکر ہونے والے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کیلڈا بلاسٹر کے سٹریندھ اور ویکنیسز کی تو ابھی تک کا جو کیلڈا بلاسٹر کا ویکنیس رہا ہے وہ رہا ہے ان کا دیفنس سیکشن جہاں ان کے دیفنس سیکشن نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہے وہیں دوسری اور ان کے اٹیکنگ سیکشن کی بات کریں تو ان کے اٹیکرز میں آگبیچے اور میسی کے علاوہ کسی نے بھی بہتر پرفارمنس نہیں دیا ہے جہاں آگبیچے نے ابھی تک 11 گول کر چکے ہیں اور میسی بولی نے 7 گول کیے ہیں تو ان کی ٹیم سے زیادہ سے زیادہ گول ان دونوں ہی پلیئرز نے کیے ہیں تو اس میچ میں اگر ان کو ون کرنا ہے تو دیفنیٹلی ان کے ڈیفنس کو اچھا ورک کرنا ہوگا وہیں بات کریں ہم ان کی ٹیم سے بیسٹ پلیئرز کے بارے میں جو کہ آپ کے ڈریم لیون میں کافی امپورٹمنٹ ہونے والے ہیں تو جہاں بات کریں میسی بولی کی تو انہوں نے ابھی تک 7 گول اور ایک آسسٹ کیا ہے وہیں دوسری اور آگبیچے کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک 11 گول کیا ہیں جو کہ آپ کے کیپٹن کے کافی اچھے کانٹینڈر بھی ہونے والے ہیں وہیں دوسری اور حالی چرنگ کی بات کریں تو انہوں نے ایک گول اور دو آسسٹ کیا ہے سہل عبدالسماد کی بات کریں تو انہوں نے دو آسسٹ کیا ہے جیسل کارنیریو کی بات کریں تو انہوں نے چار آسسٹ کیا ہے اور سرجیو چیدونچا نے ابھی تک تین آسسٹ کیا ہے ایک اور ریکورڈ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیرلا بلاسٹر کی کہ یہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ابھی تک توٹل آٹھ میچز میں فورٹین گول کنسیڈ کیا ہے تو ان کا ڈیفنس دیفنیٹلی کافی ویک ہے کمپیر ٹو بینگلورو اب ہم بات کر لیتے ہیں بینگلورو کے پاسیبل لائن اپ کے بارے میں تو جہاں ان کے لائن اپ میں گروپریت سنگھ ساندو ان کی اس میچ کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کی انڈیا کے ون اوپ دی بیسٹ گول کیپر اس میں سے ایک ہے اور آپ کے لئے کافی سیف اپشن بھی ہونے والے ہیں فرسکبت آلبرٹ سران راہل بیکھے نیشو کمار ایرک پارٹالو دیماس ڈیلگاڈو آشکی فرسکبت سوریس ادانتہ سنگھ فرانسسکو باغز اور دیس ہون ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کریں ان کے لاسٹ میچ کی تو ان کا لاسٹ میچ تھا اگینسٹ چیننئی جہاں وہ میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں تک کا جو بینگلورو کا سرنگ رہا ہے وہ رہا ہے ان کا ڈیفنس جہاں اس سیزن ان کے ڈیفنس نے سب سے بہترین پرفومنس دیا ہے وہیں بات کریں ان کے اٹیکنگ سیکشن کی تو ان کے اٹیکنگ سیکشن میں بھی جیسے کہ سنیل چیتری اور جوانان اور ادانتہ سنگھ جیسے کافی بہترین پرفومنس دیا ہیں ان کے پلیئرز نے تو دیفنیٹلی ان کو اس میچ میں ایک ایڈوانٹیج ملنے والا ہے جہاں تک ان کے اوے میچز کی بات کریں تو جیسا کہ ان میں نے بتایا ہے کہ ان کا ڈیفنس کافی سٹرونگ ہے تو ابھی تک کہ جتنے بھی ان کے اوے میچز ہوئے ہیں اس میں ان کے ڈیفنس نے صرف اور صرف پانچ ہی گول کنسیڈ کیے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے ٹیم سے مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں ٹیم کے کیپٹن سنیل چیتری سسپنشن کے چلتے اس میچ کو مس کرنے والے ہیں وہیں جوانان کی بات کریں تو یہ بھی سسپنشن کے چلتے اس میچ کو مس کرنے والے ہیں بات کریں ٹیم فارمیشن کی تو اس میچ کے لین کا ٹیم فارمیشن ہو سکتا ہے 4-3-3 کا جہاں فرانسسکو دیشون اور ادانتہ سنگ ٹیم کے مین سٹریکرز ہونے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ٹیم سے بیسٹ پک کے بارے میں تو جہاں ادانتہ سنگ نے ابھی تک ایک گول کیے ہیں حالانکہ یہ ٹیم میں کافی زیادہ پاسس کرتے ہیں تو آپ کے لئے امپورٹنٹ پک ہو سکتے ہیں وہیں بات کریں دیماس ڈینل گارڈو کی تو انہوں نے ابھی تک پانچ ایسسٹ کیے ہیں کیپٹن کے کافی اچھے چوائس بھی ہو جاتے ہیں وہیں سنیل چہتری کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے کہا ہے یہ سسپنشن کے چلتے اس میچ کو نہیں کھیلیں گے تو آپ لوگ ان کو بالکل بھی پک مت کیجے گا وہیں دیشون کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک صرف اور صرف چار ہی میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے ابھی تک ایک گول کر دیا ہے تو دیفنیٹلی ڈیفرنشل پک کے طور پر آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ پلئر ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد نیشو کمار جنہوں نے ابھی تک ایک گول کیا ہے وہیں ایرک پارٹالو کی بات کریں تو یہ بھی کافی بہترین پرفارمنس میں کافی اچھا پرفارم کیا ہے ابھی تک جہاں انہوں نے ابھی تک دو گول اور چار ایسسٹ کیا ہے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کہ ابھی تک بینگلورو کا پرفارمنس رہا ہے اگینسٹ کیرلا میرے حساب سے اس میچ کو بینگلورو کی ٹیم کافی ایزلی ون کرنے والی ہے جہاں تک بات کرے وننگ مارجن کی تو میبھی اس میچ کو بینگلورو کی ٹیم ٹو زیرو سے ون کر سکتی ہے اگینسٹ کیرلا تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم لرن ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو جہاں تک گول کی پسیکشن کی بات کریں تو اگر آپ لوگ گول کی پسیکشن میں تھوڑا رسک لینا چاہیں تو رہنیش آپ کے لئے ایک اچھے اپشن ہو سکتے ہیں بٹ جیسے کہ میں نے کہا ہے ساندھو آپ کے لئے ایک بہترین اپشن ہو سکتے ہیں اور ایک سیف اپشن بھی ہونے والے ہیں اس لئے میں گرپریت سنگھ ساندھو کے ساتھ ہی از ایک گول کی پر جا رہا ہوں بات کریں ڈیفینڈر سیکشن کی تو ڈیفینڈر سیکشن میں میں نے آلبرٹ سران کو لیا ہے جوانان کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا ہے یہ سسپنشن کے چلتے اس میچ کو نہیں کھیلیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ابھی بھی 80% لوگوں نے لے رکھا ہے تو آپ لوگ یہ گلتی بلکل بھی مت کیجئے گا فرسک بعد میں نے راہول بیکھے کو لیا ہے جیسل کارنیرے کو لیا ہے اور نیشو کمار کو ٹرائے کیا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں ہمارے ڈیفینڈر سیکشن سے چار پلیئرز بات کریں مٹفیلڈر سیکشن کی تو مٹفیلڈر سیکشن میں ہم نے سرجیو چیدونچا کو لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیماس ڈیل کارٹو کو لیا ہے اور ہم نے ایرک پارٹالو کو لیا ہے جہاں تک بات کریں ادانتا سنگ کی تو جیسا کہ میں نے کہا ہے ڈیفرینچل پک کے طور پر آپ کے لئے ایک بہترین آپشن ہو سکتے ہیں جنہیں آپ لوگ گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں وہیں اس ٹرائے کر سیکشن کی بات کریں تو جیسا کہ سنیل چیتری سسپنچن کے چلتے اس میچ کو مس کریں گے تو آپ لوگ ان کو بلکل بھی ٹرائے مت کیجے گا تو ابھی کے لئے جو ہم نے تین سٹرائکرس لیا ہے اس میں ہم نے آگ بیچے کو لیا ہے میسی بولی کو لیا ہے اور ہم نے ڈیشون براؤن کو لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو ڈیشون کو ڈراؤپ کر کے ان کی جگہ ادانتا سنگ کو بھی لے سکتے ہیں تو یوں ہو جاتی ہے ہماری ٹیم آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے ڈیشون کو نہ لے کے ان کی جگہ آشکی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو بات کریں ٹیم کے پریوی کی تو ہماری ٹیم کا پریوی کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریشن فارم کو دیکھتے ہوئے اگ بیچے ہماری ٹیم کے کیپٹن ہونے والے ہیں اور ڈیل گارڈو ہماری ٹیم کے وائس کیپٹن ہونے والے ہیں آپ لوگ چاہیں تو میسی بولی ایرک پارٹالو یا پھر ڈیشون میں سے بھی اپنے کسی کو بھی آپ لوگ از اے کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye